افغانستان میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں موجود ہیں افغان سرزمین سے پاکستان پر حملے ہو رہے ہیں افغانستان میں امنویس تحکام کے لیے تعاون کو تیار ہیں تمام فریقین کو مذاکرات کی میز پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا میونکھ میں سیکیورٹی کانفرنس سے فیتا پاکستان کے ساتھ تعلقات میں تناؤ پر امریکہ دشمنی پر اتر آیا برطانیہ جرمنی فرانس اور بھارت کے ساتھ ایک آ کر لیا پیریس فینینشل ایکشن ٹاسک ایڈلاس میں پاکستان کو گری ممالک کی فیرس میں شامل کرنے کا خدشہ پاکستان کی بھی دفاعی سفارتکاری مہین جاری متعدد بزراء اور سفارتی حکام پاکستانی حمایت کے لیے سرگر ایمکی ایم پی آی بی گروپ کے انٹرا پارٹی الیکشن آج ہوں گے امیدواروں کی فیرس مرتب زلعی انتظامیہ کی کی ایم سی گراؤنڈ میں انتقابات کرانے کی اجازت پارٹی سربراہی کے لیے فاروق ستار سمیت متعدد رہنواؤں میں مقابلہ ہوگا فاروق ستار کہتے ہیں فیصلہ ہو جائے گا سیاسی سربراہ کون ہے اور آئینی سربراہ کون کارکن بتا دیں گے فیصلے وہی کرتے ہیں ایمکی ایم رہنوما خواجہ اظہار الہسن نے فاروق ستار کو پارٹی سربراہ مان لیا ملاقات کے لیے پی آی بی کالونی میں آمد کہا سالس کی حیثیت سے ایک بات پھر ملنے آیا ہوں پارٹی میں کوئی گروپ بندی نہیں فاروق ستار پارٹی کے سربراہ ہیں اور رہیں گے نواز شریف کے ایک بار پھر مخالفین پر تیز وارتی کے لفظوں کے وار کہا پیسلے امپائر کی انگلی نہیں عوام کے انگوٹھے کرتے ہیں لادلا کہتا ہے لوزہ کے الیکشن سے سبق سیکھیں گے لیکن اب عوام ان کو سبق سکھائیں گے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں پاکستان کا ہر حلقہ لودھرہ من جائے گا لودھرہ میں ورکلز کنونچن سکتے تھا عمران خان کی زیر سدار تحریک انصاف کی کور کامیٹی کا اطلاع وفاقیوں پنجاب حکومت کے کرپشن کیسز سامنے لانے کا اعلان کپتان کہتے ہیں شریف فیملی سے تین سو ارب کا حساب مانگا جائے تو سڑکوں اور پلوں کی باتیں شروع کر دیتے ہیں پنجاب سے پیپولز پارٹی کا وجود ختم ہو چکا نون لیگ سے ون ٹو ون مقابلہ ہے خصور کی ننی پری کو انصاف مل گیا انتدازے دہشتگردی کے عدالت نے زینب قتل کیس کا فیصلہ سنا دیا مجرم عمران علی کو چار بار سزائے مار عمر کے عید آر دس لاکھ روپے جرمانے کا حکم جج سجاد احمد نے سات روز میں کیس کا فیصلہ سنایا سینٹ الیکشن سے قبل مکمران جماعت کے لیے بڑی خبر سابق وزیر خزانہ اصحاد دار کو ایوان بالا کا انتخاب لڑنے کی اجازت لاہور ہائی کورٹ کیپولٹ ٹربیونل نے فیصلہ محفوظ کر لیا فضیر آزم کی ہمشیرہ سادیا نظر طباسی اور حافظ عبدالکریم بھی انتخاب لڑنے کی اہل کرا سپریم کورٹ کے حکم پر شارک جتوئی اور شردی لینا میمن اسپتال سے جیل منتقل شارک کو جیل میں سی کلاس دینے پر عدالت کا اظہار برہمی شارک جتوئی قتل کا ملزم ہے کارل کوٹری میں کیوں نہیں چیف جسٹس کا استفسار اسپتالوں میں موجود تمام ملزموں کو چار سے پانچ روز میں جیل پی جوایا جائے ورنہ سخت کارروائی کریں گے چیف جسٹس اور پاکستان کے ریمان اور روسی وزیر خاجہ سرگئی لاروف کا کہنا ہے کہ امریکی انتخابات میں روسی مداخلت کے الزامات میں حقائق سامدے نہیں لائیں گے امریکہ نے الزامات کے ثبوت نہیں دی موسیقی